اسلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈرامس چینل میں خوش آمدی دوستو ڈرامس سیریل رازے علفت کی نئی آنے والی اکسات کی پرومو نشر کر دی گئی ہیں جس میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ مشک کے امی مشک پر لگائی جانے والی یہ پابندیاں برداشت نہیں کر پا رہی ہے بلاخر وہ مشک کے ابا کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں اب آواز اٹانے لگی ہوں اپنی بیٹی کیلئے کیونکہ میں اب تک آپ کی ساری باتیں مان رہی تھی سارے اصول سمجھ رہی تھی لیکن اب بس بہت ہو گیا تو ادھر آپ دیکھیں گے کہ مشک ارتضاء سے فون پر بات کر رہی ہوتی ہیں کہتی ہیں کہ میں نے تو آپ لوگوں کو کچھ نہیں کہا نا میرے ابا ایسے ہیں تو میں کیا کر سکتی ہوں جس پر ارتضاء کہتا ہے کہ اگر تمہارے ابا ایسے ہی رہے تو پھر ہمیں کوٹ میریج کرنا پڑے گا کیونکہ میرے ابا کے اصول تو اس سے بھی زیادہ سخت ہیں ارتضاء بہت زیادہ پریشان ہے آخر وہ کیا کرے کیونکہ وہ مشک کو نہیں چھوڑ سکتا ہو نہ ہی وہ اسے رسوہ کر سکتا ہے آپ دیکھیں کہ اپنے ابا سے بات کرتا ہے تو اس کے ابا کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنے والدین کے فیصلے کے خلاف جاتے ہیں انہیں ہمیشہ زندگی میں پچھتانا پڑتا ہے تو ادھر آپ دیکھیں گے کہ مشک گھر سے گھر سے غائب ہو چکی ہے اور اس کی بہن آتی ہے اما کے پاس اور کہتی ہے کہ امی میں نے مشک کو ساری جگہ ڈون لیا ہے ہر جگہ ڈون لیا ہے لیکن مشک کہیں پہ بھی نہیں ہے وہ کہیں چھلی گئی ہے اور یہ بات سن کر جہاں اس کی امی اس کے ابا اور سب پریشان ہو جاتے ہیں تو وہیں پر اسے دون لگ جاتے ہیں لیکن مشک کا کہیں پہ بھی کوئی پتہ نہیں چل رہا آخر مشک کہاں چلی گئی ہے آپ دیکھیں گے کہ ارتضاء کو اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ یہ سارا ڈراما کس کی وجہ سے ہوا ہے اس ڈراما کی مین کریکٹر کون ہے یعنی کہ یہ ساری باتیں اس کے پرنٹس سے کس نے پہنچائی ہیں تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ سائبہ ہوتی ہیں اور سائبہ نہیں یہ ساری باتیں پہنچائی ہیں لیکن سائبہ اس بات سے انکار کر رہی ہیں تو اس پر ارتضاء کہتا ہے کہ اگر تم نے میرے پرنٹس کو نہیں بتایا تو اپنے پرنٹس کو تو بتایا ہے نا اور انہوں نے ہی یہ بات میرے اب بتایا